بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شاید یہ جہالت، افلاس اور بھوک سے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کو برباد کر رہا ہے آج کا ٹاپک ہے دھانت، جریان، ذکاوت حص اور احتلام یعنی کہ یہ چاروں آپس میں ایک بہن بائی، ایک انٹرلیٹی ڈیزیزز ہیں یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں اور یہ کس طرح اس کے مطلق ایک انتہائی کانٹروورشل ڈیبیٹ جاری رہتی ہے وہ ڈیبیٹ جو کہ حکمہ حکیم اور ہمارے ڈاکٹروں میں درمیان رہتی ہے ڈاکٹر ان کو بیماری نہیں مانتے اور حکیم کہتے ہیں کہ ان سے بڑی بیماری ہے کوئی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور حکیم لوگ اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ کیسے علاج کرتے ہیں تو ساری زندگی ان مریضوں کو اپنے چنگل میں پسا لیتے ہیں اور اس کو ڈراڈرا کے مزید ذہنی مریض بنا لیتے ہیں سو جو میں بات کر رہا تھا کہ جب تک ہم علم کی روشنی سے ان چیزوں کو کلیر نہیں کریں گے لوگ اسی طرح ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے اور اسی طرح ہی ان کی ذہنی صحت اور جسمانی صحت خراب ہوتی رہے گی تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ان بیماریوں کی بنیاد کیا ہے ان بیماریوں کی بنیاد جو ہے وہی ہے جس کے امتعلق جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میسٹروبیشن میں کہ لوگوں میں ایک تصور ہے کہ جو منی ہے یہ انسان کی وائٹل پاور ہے یعنی کہ وہ قوت ہے جسے انسان چل رہا ہے اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جب انسان بلوغت میں آتا ہے منی سٹارٹ ہو جاتی ہے براپے میں جاتا ہے منی ختم ہو جاتی ہے اس دوران وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب منی کی طاقت ہے جو آپ کی جسم کے اندر تھی لیکن میں نے بتایا کہ اصل میں یہ ٹیسٹ آف سیرون ہوتا ہے جو بلوغت میں آپ کی باڈی میں بہت تیزی سے نکلتا ہے اور ایک دم آپ کے اندر جسمانی قوت آ جاتی ہے آپ کے مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں نفس پڑا ہو جاتا ہے اور جب بڑا پا آتا ہے یہ کم ہو جاتا ہے آپ کمزور ہو جاتے ہیں آپ کی منی بھی کام ہو جاتی ہے اب ان چور بیماریوں کا اصل تعلق جو ہے اسی کنسپٹ کے ساتھ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان بیماریوں کی ویعہ سے جریان احترام دھان ان کی ویعہ سے آپ کی منی جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں آپ کی جو بونز ہیں وہ کھر کھر کے باہر آ رہی ہیں اور آپ شادی کے قابل نہیں رہے آپ جسمانی طور پر ختم ہو گئے ہیں لاغر ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں ذہنی طور پر ختم ہو گئے ہیں بہت ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی منی کے ضائع ہونے کی ویسے ہو جاتی ہے تو منی کا ضائع ہونا یا تو ہاتھ کی ویسے یعنی جیسے میسٹرپیشن کہتے ہیں ہاتھ رسی کہتے ہیں مجھدنی کہتے ہیں اب جی میں نے ایک چیز دیکھی میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بارہ بتاؤں میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہنیڈاٹسا مجھے ڈراؤپس ہو آ رہے ہیں یا مجھے بہت احترام ہو رہا ہے اور میں ختم ہوتا جا رہا ہوں کمزور ہوتا جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے میری موت آئی کھڑی ہے اور پہلے دو میں ہمیں میسٹرپیشن کیا کرتا تھا یعنی کہ مجھدنی کرتا تھا لیکن میں نے اللہ کے فضل سے آپ اس پر کنٹرول کر لیا ہے لیکن کنٹرول تو میں نے کر لیا ہے پر منی پھر بھی ضائع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرا جو آخری وقت ہے وہ قریب آ گیا ہے اور میں شادی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گا اب مجھے خاندان والے کہہ رہے ہیں شادی کریں لیکن میں کیسے شادی کر سکتا ہوں میری تو منی نکل گئی ہے ساری تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہم میسٹرپیشن ختم کر دیتے ہیں تو منی نے کسی دوسرے راستے سے نکلنے تو وہ رات کے خوابوں میں احتلام کی شکل میں نکلے گی یا دھانت کی شکل پشاپ کے ساتھ نکلے گی یا پھر کسی دوسرے طریقے سے نکلے گی تو منی تو اپنی جگہ سے نکلنے کیونکہ وہ ایک ریزروائر ہوتا ہے ایک ٹینکی ہوتی ہے جسے ہم اپنی لینگویج میں سیمینل ویزیکلز کہتے ہیں یہ اس میں جمع ہوتی ہے اور پروسٹیٹ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے جب وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر ٹینکی آپ کی بھر جاتی ہے تو ٹینکی نے تو خالی ہونا ہی کرتا ہے وہ کیسے خالی ہوگی میسٹروبیشن سے ہوگی یا دھانت سے ہوگی یا تلام سے ہوگی یا سیکس سے ہوگی لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ خالی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا نقصان یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر یہ منی نہیں نکلتی تو پیسے سے منی پروڈیوس نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے آپ کی مشینری تو خراب ہوگی پچھلی تو کیا آپ مشینری کو مکمل خراب کرنا چاہتے ہیں میں مثال جی کہ تو موٹر کی اگر موٹر چل رہی ہے اور ٹینکی جو ہے لیک بھی نہیں کر رہی اور چلتی جاری چلتی جاری ہے وہ گرم ہوگی ختم ہو جائے گی یہی حال انسان کا ہوگا اس کے ٹیسس کا ہوگا سو منی نے تو اپنا راستہ بنا کے کس نہ کسی سکرت میں نکلنا ہے سو ایک لحاظ سے یہ ایک ٹوٹل نورمل فنومنہ ہے تو اس نورمل فنومنے کو جب آپ ایک بیماری کی شکل دے دیتے ہیں اور فنومنے کو آپ روک بھی نہیں پا رہے ہیں تو پھر جس ذہنی عذیت کا آپ شکار ہوں گے اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا تصور وہی ہے جیسے بچے میرے پاس آگے کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو چلے ہم مر چلے ہمارا موت ہمارے خودکشی کرنے کا اب جو ہے وہ من کر رہا ہے تو اس طریقے سے ایک نورمل چیز کو جب اتنی خوفناک شکل دی جاتی ہے تو ذہنی صحت بھی خراب ہوتی ہے ذہنی صحت کے مثالی میں پھر آگے بتا دوں یہ آپ کے جسم کو بھی ختم کر دیتی ہے آپ کے مسلس کو خراب کر کمزوری آ جاتی ہے سکتی آ جاتی ہے دردیں شروع ہیتی ہیں آپ کا ہارٹ خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی بوڈی کا ہر حصہ وہ ذہنی صحت کی وجہ سے خراب ہونا شروع آپ کا میدے کا السر آپ کو پتہ ہے دمے کا آپ کو پتہ ہے کہ ان سب چیزوں کا طرف ذہنی صحت کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ ذہنی صحت کے ساتھ اس کو کئی جسمانی مسائل بھی جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے پہلے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں دھانت کے مطلب کہ یہ دھانت کیا چیز ہے دھانت کا مطلب یہ ہے کسی منی جو ہے وہ نکل رہی ہے پشاب کے ذریعے نکل رہی ہے یا وہ نکل رہی ہے اپنا ہاتھ کے علاوہ جو اسلام کی شکل میں نکل رہی ہے جب ویسے بیٹھے بیٹھے کسی وجہ سے کچھ کو ڈرو آ رہی ہیں منی کے کترے آ رہے ہیں تو اس کو ہم جو نا وہ ہمارے حکیم لوگ ہمارے انڈیا پاکستان میں اس کو لوگ دھانت کی بیماری کہتے ہیں اور دھانت کا مریض جو نا وہی اس کے ڈپریشن اور انزائیٹی والے سیمٹرمز ہوتے ہیں اداسی رونا زندگی بکار کمزوری میوسی اور خوشی کا نہ ہونا یہ سب کچھ شامل ہوتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں ہم کی بیماری ہے ہم ہمیں دھانت ہے ہم اس وجہ سے تنے بیمار ہیں اصل میں وہ ڈپریشن اور انزائیٹی کا شکار ہوتے ہیں اچھا اب دھانت کے پیچھے جیسے میں نے بتایا ہے کہ انزائیٹی اور ڈپریشن کا ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اب جو جریان ہے یہ اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا کچھ اور ڈیٹیل میں جانا پڑے گا ہمارا وہ غدود جو مسانے کے نیچے جیسے ہم پروسٹٹ کہتے ہیں جو بڑوں میں سو جاتا ہے تو نکال دیتے ہیں اس کے نیچے دو چھوٹے چھوٹے گرینڈز ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے کوپر گرینڈ یہ برکل چھوٹے چھوٹے گرینڈ ہوتے ہیں تو ان کی کام کیا ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو سیکشوال جوش تحریک پیدا ہوتی ہے مثلا آپ کے ایریکشن پیدا ہوتی ہے انتشار آتا ہے تو دماغ کہتا ہے کہ شاید ابھی سیکس ہونے والا ہے ابھی یہ موقع مل سکتا ہے کہ منی کسی عورت کے اندر ٹرانسور ہو جائے تو ہمارا جو دماغ ہے وہ آٹومیٹک ایک کام کرتا ہے کہ اس گلینڈ کو آرڈر کرتا ہے کہ تم پانی پیدا کرو اور پشاب کی نالی کو جس میں چند کترے پشاب کے موجود ہیں اس کو صاف کر دو تاکہ منی صاف اور ستری حالت میں وہاں جائے دماغ کو اس سے کنسر نہیں ہے کہ ایکشوری سیکس ہونے لگا ہے یا کہ نہیں ہونے لگا وہ تو اپنی ایک دم تیاری کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی خطرنا ہوا یہ میرے ذہن میں جنسی خیال آیا نہیں میں نے کچھ کیا نہیں اور جو ہیں وہ کترے جو ہیں وہ برامد ہونے شروع ہیں سیکنڈلی اس چھوٹے گلینڈ کوپر کا ایک دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پشاب کرتے ہیں تو ہماری پشاب جو ہوتا ہے یہ اصل میں تضابی ہوتی ہے اس میں اچھی خاصی تضابیت ہوتی ہے اور ایک لیئر بریق سی بنا کر رکھتا ہے میوکس میوکس ہوتا ہے جیسے گاڑا سا تھوک جیسی چیز ہوتی ہے گاڑے تھوک جیسی جو آپ کی پروٹیٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کی پشاب کی نالی کو پشاب آتا ہے تو وہ ساتھ ہی بہ جاتی ہے لیکن وہ بچا لیتی ہے آپ کو جو پشاب کی نالی ہے تضاب کے اثرات سے اب وہ کوپر گلینڈ کیا کرتا ہے فورن اور میوکس پیدا کرتا ہے جو کہ آپ کی اس نالی کو دوبارہ کوٹنگ کرتا ہے تاکہ اگلی دفعہ پشاب آئے تو اس کو دوبارہ تضاب والا نہ لگے اور کچھ کترے وہ باہر بھی نکل جاتے ہیں لوگ کہتے ہو 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 مجھے بڑی سخت بیماری ہے مجھے پشاب کے بعد موکس یعنی لیزدار کترے آتے ہیں اور یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے شاید میری منی ضائع ہو رہی ہے اور میں بہت کبزور اور لاغر ہو رہا ہوں اور مجھے یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں سو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کوپر گلینڈ کا جو ہے وہ ایک نیچرل فنکشن ہے ٹھیک ہو گیا لیکن کوپر گلینڈ کا فنکشن یہ ہے لیکن بہت ساری لوگ ہیں جن کو ایسے کترے بارا نہیں آتے اور کچھ لوگ ہیں وہ کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں سیکس کیونٹلیک ان کو پھر بھی کترے آ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ اس کا مطلب ہے یہاں کوئی گڑھ بڑھ ہے کہ یہ کیوں آخر کار کترے آتے جا رہے ہیں ان لوگوں کو باوجود کہ ان میں کوئی سیکچول تھوٹ نہیں آ رہی اور چلتے پھرتے بھی ان کو آ رہے ہیں ان کے جسم میں بھی کوئی گرمائش بیماری بیماری سی ان کے اندر رہ رہی ہے تو یہ کہ میں لوگوں کو مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس کے سامنے بھوک لگی ہوئی ہے اس سے اس کے سامنے پلاو آئے یا ابلی کی چٹنی آ جائے تو